حضرت شیخ عبدالحق محدیس دیہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیاء کرام رحمہم اللہ میں سے کوئی بھی کرامت کے لیات سے حضور غصر پاک رحمت اللہ علیہ ہم پلا نہیں یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے فرمایا حضور غصر پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامات کا حال موتیوں کی لڑی جیسا ہے کہ جب ٹوٹتی ہے تو ایک کے بعد ایک موتی گرتے چلے جاتے ہیں نیز آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات آعداد و شمار سے باہر ہیں بے شمار ہیں انگنت حضور غصر باقشاہ انشاہ بغداد حضرت شیخ عبدالقاضیر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ شدمت میں ایک خاتون یہ کہہ کر اپنا بچہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اور اس کے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرما دیجئے آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے یعنی عبادت و ریاضت پر لگا دیا ایک دن اس کی والدہ آئیں تو دیکھا کہ اس کا بیٹا بھوک اور شب بیداری انہیں لگا تار راتیں جا کر عبادت کرنے کے سبب بہت کمزور ہو گیا ہے اور جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے جب حضور غصر پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو کیا دیکھتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک برطن میں مرغی کے ہڈیاں رکھیئے جیسے حضور غصر پاک رحمت اللہ علیہ نے تناول فرمایا یعنی کھایا تھا اس خاتون نے ارس کی یا غصر آزم آپ خود تو مرغیے کھائیں میرا بچہ جاؤ گی روٹی یہ سن کر میرے مرشد چانشاہ بغداد حضور غصر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک مرغی کے ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا جو گلیوی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراں صحیح سلامہ زندہ کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی حضور غصر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا حوالہ بیجت الاسرار شریف پیج نمبر ایک سو اٹھائیس